بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج صبح کا آغاز نیک تمنہ و نیک دعاوں کے ساتھ آج دوپ نکل آئی ہے سردی تو بہت ہے سردی کی لہر کافی ہے تو آئیں آج صبح مستی صاحب آگئے ہیں مستی صاحب گیٹ آج جو فائنل تھا گار کا گیٹ کرنے لگے ہیں آئیے گیٹ دیکھتے ہیں مستی صاحبان گیٹ لگا رہے ہیں میں ابھی بینسوں کی اویلی میں تھا منشاہ ابھی تک آیا نہیں ہے وہ کئی لے کے باہر چلا گیا ہے تاکہ جو نکشہ کے ہے وہ باندھ لے تو ابھی چلتے ہیں گیٹ جو مستی صاحبان آ چکے ہیں اب گیٹ کھڑا کر دی ہے تو آئیں چل کے دیکھتے ہیں کھڑا کر رہے ہیں دیکھیں گیٹ کو سپورٹ کر دی ہے یہ دیکھیں گیٹ کو بلکل ابھی کھڑا کیا ہے ابھی سائیڈوں پر پلر بننے ہیں اس کو جو تھام ہوتے ہیں وہ بننے ہیں جو لوہے والا کا آپ کو پہلے پلر دکھایا تھا درمیان میں وہ لگا ہے اور سائیڈوں پر یہ سی میٹ کے لگا ہے یہ ابھی گارڈروں کی سپورٹ دی ہے اندر بھی اور ادھر بھی تاکہ گیٹ جو اپنے بیلس میں کھڑا رہے ہیں ابھی اس کا لیول کرنے لگے ہیں لیول کرنے کے بعد پھر اس کی برائی شروع کریں گے لیول کر رہے ہیں تاکہ گیٹ کا جو نا لیول ہے وہ بلکل پورا ہو جائے اندر اور باہر صرف سپورٹیں دے دی ہیں ابھی لیول اس کا نہیں کیا ابھی بس لیول کا پروسیجر کر رہی ہیں نیچے بھی ان کو سپورٹیں دی ہیں تاکہ گیٹ جو انا یہ سیدھا کھڑا رہے تو ان دونوں سائیڈوں پہ یہاں پہ پلر بنے گا اینڈ تک اور یہاں پلر بنے گے اور ایک جہاں جو درمیان میں پلر لگے گا سنگل دروازے کے لیے یہ والا لوہے کا بنا ہوا ہے کیوں جی مسٹی صاحب وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چاہلیں صحیح ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں چاہلیں صحیح ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ جب گیٹ کی فیٹنگ ہو جاتی ہے بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ کمرہ جو ہمارا وہ ریڈی ہو چک ہے آج انہوں نے مکمل کرے اور یہ الیکٹریشن بائی بی آئے ہیں انہوں نے ساری بیارن کرنے پر تو یہ ریکس تاری بہنٹی تائر یہ امپورٹڈ تائر ہے باہر کے مدف سے سپیشلیز منگوائی گئی ہے سنگاپو سے ہانگ کانگ یہ ہانگ کانگ سے منگوائی ہے ڈیلیوری کروائی ہے پورے گار کی بیارنگی سے سکھلیا ہے موسیقی 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 ابھی اندھیرہ ہے یہ دیکھئے گا الحبہ اللہ ڈیزائن بن چکا ہے یہ کمرا کمبل کمپلیٹ ہو گیا دیکھئے گا یہ سینٹر میں رہا ہی دیکھئے گا میں آپ کو سارا بارڈر دکھاتا ہوں بارڈر ماشاءاللہ لگ گیا ہے ہمارا تو بارڈر کے علاوہ پھر ابھی ہم لوگوں اس کو نا تھوڑا سا جو درمیان والا اس ہے نا چھات کا یہ کوشش ہے تھوڑا سا اوپر کروائیں اس کو طرف کا جو بارڈر ہے نا یہ الحمدللہ لگ چکا ہے دیکھئے گا یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں یہی بارڈر لگا رہے ہیں اور ایک بھائی درمیان اچھا وہ چھت کے اوپر ٹریل کے ساتھ سراخی ہیں وہ آپ دے دے دیکھیں ہوں گے سارے سراخ کر کے اس میں گھٹییں لگا کے تو نیچے پیچ لگا کے تو یہ والے جو پیچ ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا ویورس یہ مکمل گھٹیوں کے ساتھ شات میں ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ تاروں کے ساتھ لگایا تھا تاریں لگا کے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چارگ مٹی کے ساتھ یہ مونجز کو کہتے ہیں پجابی زبان میں تو سارے اس کو کہتے ہیں جی اس کو بالکل چارگ مٹی کے ساتھ پلاسٹک پیلس میں اس کو لگا کے تاروں کے ساتھ وہ پیٹا جاتا ہے اس لیے کہ یہ پھر ٹھک ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک جگہ پر فکس ہو جاتا ہے اس میں کوئی لچک نہیں رہے گی جب خالی تاریں رہیں گی تو اس میں لچک رہے گی یہ دیکھئے گا بارڈر ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب درمیان والا چھاتتا ہے جی اب دوسری دیوار جو ہے اس کی ویمیتی صاحبان آپ لگانی شروع کر دی ہے یہ دیکھیں دوسری دیوار کو پہلے ان کے اوپر خالی جو سوکا سیمٹ ہوتا ہے سوکا سیمٹ سارا مارا ہے تاکہ اس کی جو پکڑ ہے نا وہ مضبوط ہو جائے یہ دیکھیں آئے اس کی شاپ لگائیں گے شاپ لگا گے پھر اس کو پیدا لسکر کریں گے یہ ویمیتی بارڈر ہوں تو پہلے ہو چکے میں نے آپ کو لکھا دیا یہ بھی شروع ہو گئی آئی صاحب ہے یہ سعودی عرب میں کافی سالیں نے کام کیا سیلنگ کا ماشاءاللہ یہ ساری چھت یہ دیکھیں تیار کر رہے ہیں بارڈر لگ چکے اب درمیان میں یہ اوپر تھوڑا سا اس کے پالش کوٹ کر رہے ہیں تو باقی لائٹنگ کے لیے یہاں پہ سراب شرف نکالنے ہیں ابھی تو وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا جو ڈزائن یہ کمپلیٹ کریں گے پائپ لائٹ لگے گی پائپ لائٹ صحیح ہے یہ سپیس اس کے لیے اچھا اندر کی طرف سپیس دی ہے یہ ساری کی ساری اندر نا گلائی میں اندر ساری وہ پائپ لائٹ لگے گی چاروں طرف یہ جو سینٹر نکالا ہوئے یہ درمیان میں لگے سینٹر یہاں پہ ڈزائن لگے گا یہ میں آپ کو موبائل پہ ڈزائن دکھا رہا ہوں یہ چھت کا ڈزائن ہے جو میں آپ کو موبائل پہ دکھا رہا ہوں یہ والا ڈزائن ادھر بنے گا جب کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو میں یہ دکھا دوں گا اندر یہ چرپ لگا ہے یہ دیکھیں سائڈوں والا بارٹ کا دکھا ہوا تھا آج اوپر وزی جو شک نے نہیں آج کمپلیٹ ہو وہ یک سے چار انچ کی نیچے تیم انچ کی تکرین بنے لی ہے یہ اندر کی طرف سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اندر بھی اسی طرح گاڈر لگائے ہیں اس کو گیٹ کو سپورٹ کے لیے اور مستی صاحب نے ابھی پیلر یہ سٹارٹ کر دی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ آج ہمارا گیٹ جو ہے یہ لگ جائے گا گیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا لے کے آگیا سیمنٹ مزدوروں کا جج انشاءاللہ تو یہ اب پیلر ہم ماشاءاللہ شروع ہو گئے یہ جی یہ جی اب پیلر شروع ہو گیا یہ ہاف پیلر جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں یہ سریعے جو ہے نا یہ والے سریعے اس لیے کی ہیں کھڑے تاکہ اس کی مضبوطی ہو جائے اس میں پھر بجری اور سیمنٹ جو ڈالیں گے جیسے یہ مستی صاحب ادھر ڈال رہے ہیں یہ بارا پیلر بھی آف ہو گیا تقریبا تو اس میں یہ بجری مکس کر کے نا اس میں ساتھ ساتھ برائی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بوس یہ ہمارے جائے جو بوس ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بجری اور سیمنٹ مکس کر لیا یہ ساتھ ساتھ پیلر میں برائی کرتے جا رہے ہیں یہ ہاف ہو گیا دونوں پیلر ساتھ میں اس میں بجری مستی صاحب ساتھ ساتھ بجری جالی جا رہے ہیں اور دو دو سریعے کھڑے کی ہیں اس میں تاکہ دار اس کی پیلروں کی مضبوطی رہے اور اس میں بھی اسی طرح دو سریعے ہیں اور اس میں بھی دو سریعے ہیں تو بہت زیادہ مضبوط اس کے ساتھ ہو جائیں گے یہ بہرے جو ہیں یہ چھوٹا تھا آگے اس کے سریعے لگا دی ہے وہ والا جو اوپر والا نظر آ رہا ہو گیا ویلنگ کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بلکل باز نہیں ہوتا یہ لوگ لیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں برائی شروع کرنے لگے ہیں یہ چھوٹا گیٹ ہے وہ بڑے دو گیٹ ہیں اس کے درمیان میں پیلر نہیں بننا اس کے درمیان میں یہ والا جو لوہے کا جس چادر کا بنا ہوئے جس تھی چادر کا یہ پیلر اس کے درمیان میں کھڑا کر دیں گے تاکہ یہ درمیان میں دوسرا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں یہ ہی لگے گا پھر یہ ایک پیلر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوسرا پیلر جو ہے وہ ہاف ہو گیا وہ بھی ہو جائے گا آج انشاءاللہ گیٹ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا باہر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیلر اندر سے میں نے آپ کو دکھا دیا یہ باہر سے دیکھیں یہ ایک پیلر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور درمیان میں جو لوہے کا پیلر ایک لگانا تھا جس کا یہ بھی لگ چکا ہے یہ والا بھی تو گیٹ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گیا اور وہ آف رہ گیا وہ بھی شام تک کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھیں کتنی زبردست مصری صاحب نے اس کی جو فیٹ ہیں یہ کیے یہ بھی تیار ہو گیا اور لیول ایسا زبردست انہوں نے کیا گیٹ کا ہران ہو جائیں گے یہ دیکھیں کیسے انہوں نے یہ چیز ہے زبردہار مصری اس طرح نہیں کر سکتا دیکھیں یہ بھی بالکل سیم اسی طرح بنایا گیا آج مصریوں نے یہ کمپلیٹ کر دی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ زبردست اور ریت کی ٹرولی بھی آگی یا ایک اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جائی صاحب آج پھر آگے ہیں جائی صاحب کیا حالہ ریت کی دریا سے لیکھے ہیں دریا سے کون سے دریا ہے دریا جناب دیکھیں ماشاءاللہ ایک ٹرولی ریت کا بھی آگے اب حویلی میں کھڑا ہوا ہے بینسم کی حویلی میں یہ ابھی دریا سے دیکھیں ہیں صبح صبح ٹائلیں لگائی تھی ان ٹائلوں میں یہ ٹائلیں کچھ بچ بھی گئی ہیں یہ پھر نیچے سین میں لگائی ہیں ہا کہ ٹائلیں یہ لگانی ہے ضبوردست بیوڈ میں بھی لگا ہوں بچے سے چھلو جی چلو 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 شکری یہ آجے تھے نہیں نہیں پیش آئے تھے چلو گے کرو گا نہیں نہیں پراکار پراکار رکھوں تو جی تو وہ اس لیے آگے کی ہیں کہ ٹرالی کو بیک لگانا چلے اسے طرح بائیک جس طرح جن جگہ سے تبہ پیچھے کی ہیں اسی جگہ پر ٹرالی کے پیارے جانا ہے چلے 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 ایتی لائل ہو ہاں ایتی لائل ہو یاد یہ لے جی جائی صاحب آپ رہے تو اتار رہے ہیں ساری ٹرالی سے نیچے ج ججی اکیلی اتار رہے ہیں ماشہ اللہ ججی دے موکر لو جی ججی بازی ہے موسیقی